خیر دیکھوں گا گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ یا رسول اللہ والسلام علیہ یا حبیب اللہ والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالفتاہ لسنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آج پاکستان کے اندر انتیسوہ روزہ ہے اللہ ہمیں تیس روزے مکمل کرنے کی سعادت آتا فرمائے لیکن اگر آج عید الفطر کا چاند نظر آگیا شوال المکرم کا تو کل پاکستان کے اندر بھی یوم عید ہوگا تو آج دارالفتاہ لسنت کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ عید کے دن سے متعلق سوالات شامل سلسلہ کیا جائیں گے عید کا دن کیسے گزارا جائے عید کے اندر جو عبادات کی جاتی ہے نماز عید کا کیا طریقہ ہے اور بھی عید سے متعلق بہت سارے شرعی احکام ہیں مسائل ہیں بہت ساری باتیں ہیں جن کو سمجھنا سیکھنا ضروری ہے انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوگی آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایس ایم ایس بھی بھی سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا حصول برکت کے لئے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کا دن متوقع ہے کل کہا جا رہے کہ چاند نظر آ جائے گا یا پرسو تو کنفرم عید ہوگی شوال المکرم شروع ہو چکا ہوگا یہ ارشاد فرمایے کہ عید کے دن تو نماز عید پڑی جائے گی دیگر معاملات ہوں گے تو کیا رمضان اور عید کا دن جو بیٹ کی رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں یہ بھی کوئی ایسی خاص رات ہے جس میں کوئی عبادت کی جائے کہ بس یہ اب حلہ گلہ کرنے کی مارکیٹوں میں جانے کی بازاروں میں جانے کے لئے مخصوص ہے کیا ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان تھا جو ہمارے پاس آیا اور قدر کرنے والوں نے اس کی قدر بھی کی ناقدری کرنے والوں نے ناقدری کی اور بعض وہ افراد ہیں جو نہیں جانتے کہ ہم نے جو اس میں اعمال کیے عبادات کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی یا نہ ہوئی اور ہم اس کا کمہ حقوق احترام بجا بھی لائے یا نہ بجا لائے تو اب اولاں تو آج کی رات ماہ رمضان کے جانے کا غم کہ جس طرح ایک مہمان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اس کے جانے کا غم بھی ہوتا ہے تو اب مسلمانوں کی چونکہ ماہ رمضان میں عبادت کا ذوق و شوق اور پھر رب کی جانب سے عبادات پر عجر و ثواب کی زیادتی کہ فرض ستر فرضوں کے برابر نفل فرض کے برابر تو یہ ساری چیزوں سے گویا کہ اب انسان محروم رہ جائے گا تو اب اولاں تو اس کا غم جو ہے وہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے اور جو کچھ نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں کر سکا اس کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے جو ناقدری ہوئی اس کی توبہ اور جو کچھ ہوا اس کی قبولیت کے لئے دعا اس لئے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد چھ مہینے انس رمضان میں کی جانے والی عبادت کی قبولیت کے لئے دعا کیا کرتے تھے اور اگلے چھ مہینے آنے والے رمضان کے استقبال کی تیاری میں مصروف رہا کرتے تھے تو ہم اگرچہ اتنا تو نہیں کر پاتے لیکن کم از کم کیا ایک رات بھی ہم اس میں نہیں گزار سکتے اور دوسرا خود ان راتوں کی اپنی فضیلت کے اس کا نام ہی لیلت الجائزہ ہے انعام والی رات ہے کہ فرمایا کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے تو دل کی تازگی اور دل کا زندہ ہونا ہے وہ انسان کو نعمت حاصل ہوگی اور دل کا زندہ ہونا کوئی کم چھوٹی نعمت نہیں ہے زمیر کا مطمئن ہونا زمیر کا زندہ ہونا کہ انسان گناہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ایک پریشانی محسوس کرے کسی چیز کے بارے میں پتا نہ ہو تو حضیر سوائے استفتی قلب اپنے دل سے پوچھو تو اب وہ کون سا دل ہوگا وہ اللہ والوں کا دل ہوگا جو بتائے گا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز جو ہے وہ درست ہے ورنہ نافرمانوں کا دل تو ہر غلط بات کو جو ہے وہ درست کہنے لگے گا تو اس سے وہ چیز حلال جائز تو نہیں ہو جائے گی تو وہ دل کی جو زندگی ہے وہ اس رات میں عبادت کے ذریعے حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ماہ رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو مغفرت جن کی فرمائی ان کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی آج رات میں سب کی مغفرت فرماتا اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ آج انعام کی رات ہے تو آج کی رات تو بالخصوص ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک تو رمضان جانے کی غم کی کیفیت اپنے اوپر کوشش کر کے لے کر آئیں اور سوچیں اپنا محاسبہ کریں محاسبہ نفس کریں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس رمضان کے اندر اور دوسری بات یہ کہ اب چونکہ شیطان آزاد ہو جائے گا جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا تو وہ گناہوں کی طرف لے کر جائے گا اور یہ رات جو ہے وہ خاص طور پر بہت سارے افراد کے لئے ایون کے اعتقاف کرنے والوں کے لئے بھی فسلنے کی رات ہوتی کہ اگر اس رات میں اور کل کے دن میں اگر آپ کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو پھر اس کے بعد مواقع کم پیش آتے ہیں ان دو راتوں کے اندر گناہوں کے مواقع شیطان بہت سارے پیدا کر دیتا ہے مارکیٹوں میں آپ کو نکال دے گا تو وہاں موسیقی بھی ہوگی تو بے پردگی بدنگاہی بھی ہوگی خواتین کے ساتھ مارکیٹوں میں رش ہوتا ہے تو اس میں عورت کے ساتھ جسم کا چھونہ بھی پایا جائے گا تو الغرض کئی گناہوں میں انسان مبتلا ہو جائے گا تو جتنی عبادتیں کی ہیں سب کے اوپر یہ کہیں گناہ غالب نہ آ جائے تو اپنی نورانیت اور روحانیت کو جو عبادت کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی باقی رکھنے کے لئے آج کی رات ایک تو اولاں شبیداری کریں اور عبادت میں رات گزاریں اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں شبیداری کروں گا دوست تیار آ جائیں گے مجھے مارکیٹ لے کر چلے جائیں گے یا ویسے کسی کام سے یا شیطان بہکا کر لے آئے گا تو پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز باجمات مسجد میں ادا کریں اور سو جائیں اور فجر کی نماز باجمات مسجد میں ادا کریں کہ فجر اور عشاء جو باجمات ادا کرے گا پوری رات اسے جاگنے کا ثواب ملے گا شبیداری کا تو شبیداری کا ثواب بھی ملے گا اور رات بھی آپ کی محفوظ گزری آئی یہاں تک کہا گیا کہ جب کوئی گناہگار سوتا ہے تو شیطان پریشان رہتا ہے کہ یہ کب اٹھے تو میں اس کو جو ہے وہ گناہ کرواؤں اس سے کہ وہ عادی ہوتا ہے گناہ شیطان کی باتیں ماننے والا ہوتا ہے تو جب وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو شیطان کو اتنی پروہ نہیں ہوتا اس کو پتا ہے شیطان کو کہ یہ تو میری انگلی کی بے اشارے پر چلتا رہے گا لیکن جب سو رہا ہے تو اب شیطان کو فکر ہے کب اٹھے تو میں گناہ حصے کرواؤں تو گویا کہ گناہگار آدمی کا سونا بھی اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم واقعی اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے تو بہتر حل یہ ہے کہ آپ رات میں نماز عیشہ باجمات پڑھ کے سوئیں اور صبح آپ جلد جلد اٹھا پھر رمضان کی عادت ساتھ رہی ہے تو کوشش کریں کہ تحجد کی نماز جو ہے وہ اٹھ کر ادا کریں سہری کے ٹائم میں اٹھیں نماز تحجد ادا کریں اور پھر محلے کی مسجد میں سنت بھی ہے مستحب ہے کہ محلے کی مسجد کے اندر باجمات نماز فجر ادا کی تو وہ ادا کریں اس کے بعد تلاوت قرآن کریم کریں اور یوں اپنی عید کا دن جو رب تعالی نے شکر کے لیے دیا ہے اس کا آغاز ہی شکر نعمت کے طور پر کیا جائے اور الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس رات کو عبادت میں گزارنے کا الحمدللہ موقع فرام کرتی ہے پورا ماہ رمضان ہم نے الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکروں میں گزارا آج بھی انشاءاللہ عزو جل عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا اور بھی الحمدللہ سلسلے پیش کیے جائیں گے تو اگر ممکن ہو سکے تو جو باب المدینہ میں اسلامی بھائی رہتے ہیں کراچی کے اندر رہتے ہیں وہ عالمی مدنی مرکر فیدانہ مدینہ میں تشریف لے آئیے ایک ولیے کامل کی زیارت کریں گے کیونکہ صحبت حاصل ہوگی انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد و سمارات اس کی برکات حاصل ہوگی ورنہ مدنی چینل پر رہتے ہوئی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت فرما لیے جیے انشاءاللہ اس کے بھی فوائد ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم اس رات کو بھی اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے گناہوں کے مقامات پر جانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نہ ہی اس طرح کی کسی کو ترغیب بلانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی افاظت فرمائے چاند رات کو تو عبادت کریں گے اب عید کا دن شروع ہو جاتا ہے اور عید کے دن جو سب سے بڑی عبادت ہے یا جس کو زیادہ ہم غور سے دیکھتے ہیں وہ نماز عید ہے نماز عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے کتنے بجے نماز عید پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ گہمہ گہمہ کا دور ہے ٹائمنگز بہت جلدی رکھ لی جاتی ہیں یا بہت دیر بھی رکھی جاتی ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کون سا ٹائم رکھ جائے عید کا تو عید کی نماز کا وقت ہے کیا کہ جس میں کسی بھی وقت اگر کوئی کرنا چاہے تو جماعت قائم کی جا سکتی ہے نماز عید کا وقت جو اشراق چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے وہ وقت اس کے شروع ہونے کا وقت ہے یعنی جب سورج نکلتا ہے سورج نکلنے کے بعد بیس منٹ مکرو وقت ہوتا ہے یعنی جب فجر کا وقت ختم ہو اور اس کے بعد بیس منٹ تک انتظار کرتے ہیں اس میں کوئی نماز جائز نہیں اب جب یہ بیس منٹ ختم ہو گئے تو اب اس کے بعد نماز عید قائم کی جا سکتی ہے کسی بھی وقت قائم کر سکتے ہیں اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز عید العزہ جلدی ادا کی جائے اور عید الفطر کی نماز تھوڑا لیٹ ادا کی جائے اور کب تک تو عید کی نماز عید الفطر کی پہلے دن عید کی نماز پہلے دن ہی ہوگی اور وہ زہوہ کبرا جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے تک ہو سکتی ہے مکروح وقت شروع ہونے سے پہلے حتیٰ کہ اگر نماز شروع کی اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی عید مکروح وقت شروع ہو گیا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی عید کی نماز باطل ہو جائے گی تو لہٰذا اتنا کم از کم وقت پہلے شروع کریں کہ مکمل نماز جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر ہی ادا ہو جائے اور زہوہ کبرا کا وقت شروع نہ ہو اس دوران کئی بھی جماعت کا اسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں کئی جگہوں پر جلدی ہوتی ہے اس دفعہ عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں بھی جلدی نماز عید کا اعتمام کیا گیا ہے یہاں تقریباً دس ساڑھے دس ہوتی رہی ایک معمول تھا اس کی بھی وجوہات تھیں اب تھوڑی جلدی کر دیں تقریباً شاہر سوہ چھے بجے کا اعلان کیا ہے اس کا اعتبار کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز عید کا طریقہ امام صاحب تو بتاتے ہیں سال کے بعد دو دفعہ ہی پڑھنے ہوتی ہے لیکن بھول جاتے ہیں اس وقت یا بعض دفعہ وہ بتاتے ہیں وہ سمجھ تو سکیں گے لیکن ہم ہی لیٹ پہنچے تو اگر آج ہی آپ بتا دیں گے لیٹ پہنچے یا گہمہ گہمی میں وہ سمجھ نہیں آیا صفحے دروست کرنے کے اندر چلا گیا تو ابھی وقت تھے کہ اس کو پڑھ سن لیں سمجھ لیں اور امیر علیہ السنت کے رسالے اید الفطر سے بھی اس کو پڑھ لیں دیکھیں نماز عید الفطر دو رکعت واجب ہے جو کہ ادا کی جاتی ہے اور پھر یہ واجب کس پر ہے گاؤں میں واجب نہیں ہیں شہروں کے اندر اس کا وجوب ہوتا ہے تو اب جو نماز عید الفطر ادا کرنی ہے دو رکعت نماز ادا کرنی ہے اب اس سے پہلے نہ آزان ہے نہ اقامت ہے کچھ بھی نہیں ہے امام کے پیچھے ہی ادا کی جاتی ہے اکیلے کوئی چاہے میں ادا کروں تو ایسا نہیں ہے مردوں پر یہ واجب ہے مردوں پر واجب ہے عورتوں پر واجب نہیں ہے اب جب امام کے پیچھے نیت کریں گے کہ میں دو رکعت نماز عید الفطر واجب واسطے اللہ تبارک و تعالی کی موہم رکعب شریف کی طرف زائد چھے تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر جب نیت کر لیں گے تو اب سنا پڑھیں گے ہاتھ باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ ہوگی پہلی ہاتھ باندھ لیں گے سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد جو چھے زائد تکبیروں کا ہم نے نیت میں ذکر کیا اس میں سے تین تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں تین دوسری میں ہوتی ہیں تو اب امام اللہ اکبر کہے گا لہذا اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر دوسری بار امام اللہ اکبر کہے گا پھر ہاتھ اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے پھر تیسری بار امام اللہ اکبر جب کہے گا تو ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے پہلی رکعت میں اب امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی باوازِ بلند تلاوت کرے گا ساتھ میں سورت ملائے گا اور پھر امام رکوع میں جائے گا سجدہ کرے گا یوں پہلی رکعت مکمل ہوگا اور دوسری رکعت میں جب امام کھڑا ہوگا تو پہلے سورہ فاتحہ پڑے گا سورت ملائے گا اور اب جب سورت مکمل ہو جائے گی تو امام اللہ اکبر کہے گا اب توجہ نہیں ہوتی لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں یہاں پر توجہ دیکھیں نماز میں ویسے ہی توجہ ہونی چاہیے چونکہ عید الفطر کی نماز سال میں دو مرتبہ عید کی نماز آتی ہے تو اس لئے لوگ کے ذہنوں سے محب ہوتی ہے جب توجہ رکھیں گے اپنی نماز کے اندر تو پھر یاد رہے گا کہ نہیں ابھی رکوع میں نہیں جانا ہے ابھی تکبیر کے اوپر ہاتھ اٹھانے امام تین تکبیریں کہے گا تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے چوتھی تکبیر جب امام کہے گا تو بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر چلے جائیں گے اور پھر رکوع سجدہ مکمل ہوگا اتحیات پڑھ کر نماز امام جہو سلام پھیرے گا اب اس کے بعد اٹھ کر جانا نہیں ہے بلکہ عیدین کا خطبہ ہے لہذا وہ خطبہ سنا جائے گا اس خطبے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اس دعا میں بھی شامل ہوں کہ اتنا بڑا لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے نہ جانے کون اللہ والا ہو اور اس کے صدقے ہماری نمازیں روزیں سارے قبول ہو جائیں لہذا دعا کے اندر شرکت کریں اور دعا کے بعد پھر آپس میں معانکہ کریں گلے ملے مبارک بات دیں کہ یہ امور مستحب ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اب پہلی رکعت میں بھی تین ہیں تکبیریں دوسری میں بھی تین ہیں فرق کیا ہے پہلی رکعت میں امام کے سنہ کے بعد تکبیریں ہیں اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے لیکن پہلی دو تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور تیسری میں بانگ دیے جائیں گے اس کا آسان یہ بیان فرمایا کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑنا نہ ہو وہاں پر ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے اور جس تکبیر کے بعد کچھ پڑنا ہو وہاں ہاتھ بانگ لیں گے چونکہ پہلی دو تقبیر کے بعد کچھ نہیں پڑنا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اب تیسری تقبیر جب آپ کہیں گے اب اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ امام نے پڑنا ہے مقتدی تو قرات میں خاموش رہے گا قرات وہ نہیں کرے گا تو لہٰذا مقتدی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے خاموش کھڑا رہے گا اور امام کی قرات کو توجہ کے ساتھ سنے گا اور دوسری رکعت میں چونکہ چاروں تقبیروں کے بعد کچھ آپ کو پڑنا ہی نہیں ہے بلکہ رکو میں چوتھی تقبیر کے بعد جانا ہے تو چوتھی تقبیر میں ہاتھ بھی نہیں اٹھائے جائیں گے اور چوتھی تقبیر ڈائریک اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں اچھا اس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ سال کے بعد ہی نماز پڑی جاتی ہے جیسے مقتدی بھول سکتا ہے امام بھی تو انسان ہے بلکہ وہ تو روزانہ نماز پڑھاتے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ قرات کے بعد وہ رکو میں جاتے ہیں ایک عادت بن جاتی ہے اور ایک مجمع ہوتا ہے ایک مظہر سی پر پریشر تو کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت ہوتا ہوگا اگر امام صاحب بھی بھول جائیں اور دوسری رکعت میں وہ تقبیریں کہنے کے وجہ رکو میں چلے جائیں تو کیا امام صاحب بہت بڑے گناہ گار ہیں کہ ان کو ہم ڈانٹے ڈپٹیں اس کے بعد کیا کریں یا یہ بھی ایک انسانی غلطی پر محمود ہے دیکھیں غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے امام سے بھی ہو سکتی ہے ہسیں مذاک بنایا یا بعد میں باتیں کریں یہ یہ کہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سے تو غلطی ہو سکتی امام سے غلطی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی امام کوئی معصوم ہے انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں اس کے علاوہ تو سب سے غلطی ہو سکتی ہے تو امام بھی غلطی کر سکتا ہے بھول سکتا ہے لہذا ایسے وقت میں تانو تشنی ہرگز نہ بنائے کا نشانہ امام کو نہ بنایا جائے اس امام نے آپ کو نماز پڑھائی اگر وہ نہ پڑھاتا تو آپ کیا کرتے وہی آپ کا مقتدہ اور پیشوہ تھا رب کی بارگاہ میں عید کے دن آپ نے کس کو رمائندہ بنایا اسی کو بنایا رب کی بارگاہ میں وہی آپ کی طرف سے مناجات کر رہا ہوتا ہے تو لہذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جو حکم شریعت ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے کہ اب جسے عیدین میں بڑا اجتماع ہے تو اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ صحف بھی لازم نہیں ہوتا شریعت متحرہ نے معاف رکھا ایسے وقت میں بغیر سجدہ صحف کے بھی نماز ہو جاتی ہے پھر دوسری بات یہ کہ اگر رہ گئیں تکبیریں تو امام کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ رکو کے اندر تکبیریں کہلے امام کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ رکو میں تکبیریں کہلے تو رکو میں بھی تکبیریں کہلے گا تو نماز ہو جائے گی اور اگر اس نے نہیں بھی کہیں تو چونکہ واجب ہے چھوٹ گیا تو اب بھولے سے چھوٹا ہے تو اب سجدہ صحف اس نے نہیں بھی کہا تو بھی نماز ہو جائے گی بعض لوگ ایسے وقت میں شور کرتے ہیں کہ بھئی نماز دوبارہ پڑھائی جائے نسرے سے پڑھائی جائے ایسا کرنا غلط ہے شریعت متحرہ کے حکام ہیں وہ اسی کے مطابق چلیں گے آپ کی یہ میری مرضی پہ نہیں چلیں گے میں بولوں نہیں مطمئن نہیں ہو دوبارہ نماز پڑھائیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسا کرنے والوں کا انداز بھی غلط ہے اور اگر کبھی کوئی ایسا کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ حق کا ساتھ دیں آپ امام کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایسے افراد کو جو ہے وہ احسن انداز میں خاموش کرائیں اور امام صاحب کو بقیہ جو عید کے معاملات ہیں خطبہ ہے دعا ہے دیگر معاملات ہیں اس میں امام کو جاری رکھنے دیں تاکہ یہ سارے معاملات مکمل طور پر ہو جائیں اچھا عید کی نماز کی رکعتیں چھوٹ دیں اب کیا طریقہ مثال تو پوری رکعت چھوٹ گئی کیا کرے گا اس کی تکبیریں اگرہ ادا کرے گا بعد میں کیا کرے گا عام نمازوں میں تو دیکھیں آپ کی رکعت رکعت پر چھوٹتی ہے کہ رکعت اگر چھوٹ گیا تو رکعت نکل گئی عید میں بھی ایسا ہی ہے لیکن عید میں چونکہ زائد چیز کیا ہے وہ ہے تکبیرات اب کسی کی رکعت تو نہیں چھوٹی مثلا کوئی بھاگتے بھاگتے آیا اور جناب امام نے قرات شروع کر دی اب کیا کرے تو فرمایا کہ آئے اللہ اکبر کہے اور پھر تین تکبیریں کہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ بان کر خاموشی سے کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ رکعوں میں امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے تو تکبیریں خود کہلے اسی طرح رکعوں کے اندر بھی تکبیریں کہہ سکتا ہے اگر رکعوں میں شامل ہوا تو رکعوں میں بھی تکبیر کہہ سکتا ہے ہاں اگر آیا ہے اور اس کو غالب گمان یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر تکبیریں کہہ کر پھر رکعوں میں شامل ہو جاؤں گا اور رکعوں مجھے مل جائے گا امام رکعوں سے سر نہیں اٹھا پائے گا تو پھر بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پہلے تین تکبیریں کہے پہلی تین تکبیریں تو تکبیریں تو واجب ہیں اور ایک پہلی تکبیریں جو فرض ہے اور شرط بھی ہے تکبیریں تیری میں وہ اپنی جگہ ہے ہم جب تکبیروں کی بات کریں گے وہ بعد والی جو تین تکبیریں ہیں ان کی بات کریں گے لہٰذا ان تکبیروں کو کہلے اور پھر رکعوں میں شامل ہو جائے اب اگر کسی کا رکعوں بھی نکل گیا تو اب اگرچہ امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہوئے اب تکبیر نہ کہے کیونکہ اب جب اس کی پوری رکعات نکل گئی تو جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعات پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا تو وہ اس کی ابتداء کے اندر تین تکبیریں کہے گا اور پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا سورت ملائے گا اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لے اس میں ایک اور چیز ہم عام نمازوں میں بھی اعلان سنتے ہیں عید کے دن تو سمجھیں کہ نمازوں کی اگر کٹیگری کی جائے بے نمازیوں کی تو بہت سارے ایسے ہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتے لیکن عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ اور نمازیں نہیں پڑھتے لیکن صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور بکیا تو ایسے ہیں تو عید کی نماز میں ایک سمجھیں کہ ایک مجمع عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے پھر اسی طرح عید کی نماز میں بچے بھی بہت زیادہ ساتھ آتے ہیں تیار کر کے عید کی نماز کیلئے لائے آجاتا ہے اور زہر سے بات ہے کہ جب بڑا مجمع ہوگا تو بچوں کی حفاظت کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن صفوں کے درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے امام صاحب اگرچہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی صف الگ بنائیں لیکن لوگ اس پر تیار نہیں ہوتے تو کیا عید کی نماز میں کوئی انجائش ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم بچوں کو صفوں کے درمیان میں ہی رکھیں کیا کیا جائے دیکھیں دو چیزیں ہیں اولاں تو یہ کہ آپ کا جذبہ اسلام جذبہ محبت بچوں سے وہ سب اپنی جگہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جنبو مساجدکم سبیانکم کہ اپنی مساجد کو اپنے بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو تو اب ایسے چھوٹے نا سمجھ بچے کہ جو مسجد کا عدب و احترام کرنا ہی نہیں جانتے نماز کو نہیں جانتے ایک دو سال کے ہیں تین سال کے ہیں چار سال کے بھی بلکہ تو اب ان بچوں کو عید کے موقع پر لانے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر ان کو عام دنوں بھی مسجد آپ نہیں لاسکتے اور ان دنوں کے اندر بھی مسجد لانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں کو لانے کے ویسے نہ صرف دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے بلکہ باپ یا جو شخص لائے ہوا ہوتا ہے وہ خود کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے اگر بچہ آگے پیچھے ہو جائے رونا شروع ہو جائے تو اس کی اپنی نماز مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو خواتین کو بھی چاہیے جو زد کر کے بیچتے ہیں کہ نہیں لے کر ہی جائیے آپ اس کو یا کسی اور کے ہاتھ بھیج دیا اچھ بڑے بھائی کے ہاتھ بھیج دیا کہ ایسا ہرگز نہ کریں آپ عید کا دین ہے کیوں گناہ جو یہ وہ کمارے ہیں اور اسی طرح باپوں کو بھی چاہیے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ محبت شوق اپنی جگہ لیکن آپ ان کو گھر میں ہی رکھیں انہیں مسجد ایسے نہ سمجھ بچوں کو نہ لیں ہاں جو بچے سمجھدار ہیں بڑے ہیں نماز کا عدب و احترام بھی جانتے ہیں نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں اور مسجد کا تقدس بھی جانتے ہیں ان کو لے جائے جا سکتا ہے اور ان کو لے جانے میں بھی ان کو پچھلی صف میں کھڑا کیا جائے ان کے لئے علیدہ صف ہی بنائے جائے اپنے ساتھ صفوں میں کھڑی کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے نہ ہی درمیان میں نہ سائیڈ میں کونوں میں تو بچوں کی صف علیدہ بنائے جائے اب اس کے لئے یہ اعتمام ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بڑے بچے ہیں نابالغ ہی ہیں لیکن بڑے ہیں ان کو کہہ دیا جائے سمجھا دیا جائے پھر اپنے بچے کو آپ لے کر جائیں تو تھوڑا سمجھا کر لے کر جائیں کہ بٹا آپ نے بات چیت نہیں کرنی یا دھکا نہیں دینا یا کسی سے لڑنا نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی سمجھا کر بتا کر لے کر جائے جائیں بہرحال بچوں کی صف آخر میں ہی بنائی جائے بچوں کو درمیانے صف میں کھڑا کرنا یا سائیڈوں میں کھڑا کرنا یہ دلست نہیں ہے جو بڑوں کی صف ہی بنی جائے اچھا ٹھیک ہے یہ مسئلہ تو ہم نے بیان کر دیا اب بچے پھر بھی آ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچوں کو صفوں سے ہٹانا ہے تو وہ ڈانٹ ڈپڑ بوت کرتے ہیں ہٹ جو بھاگ جاؤ نکل جاؤ شور بھی مچا رہے ہوتے ہیں اگر نماز عید یا جمعہ مسجد میں ہے تو وہ مسجد کے بھی آقام آئیں گے تو ان کا کیا انداز ہونا چاہیے لیکن شور کرنے سے تو بچوں کے بھی منع کیا گیا تو بڑے کو لے بھی شور کرنا منع ہوگا تو بچہ تو شاید جو ہے وہ لانے والا گناہگار ہوگا بچے بھی گناہ نہیں ہوگا کہ نابالے گئے مکلف نہیں لیکن جو بڑے ہیں تو وہ تو مکلف بھی ان کو خود گناہ ہوگا تو مسجد میں شور و غل پیدا کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے تو احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے اور لڑا ہی نہ کی جائے آپ کا کام فقط دینی حکم پہنچا دینا ہے زبردستی اس کے اوپر عمل کروانا آپ کے لئے ممکن ہر جگہ ہو یہ ضروری نہیں ہے تو جہاں پر ممکن ہو تو آپ سمجھا سکتے ہیں اسے کہ بھئی آپ ان کو جو ہے وہ پیچھے بھیج دیں اور اگر ایسا نہیں ہے کوئی جو ہے بزد ہے تو ٹھیک ہے وہ خود اپنی جگہ گناہگار ہوگا آپ اپنی نماز ادا کریں آپ شور و غل کر کے مسجد کے تقدس کو پامالنا بچے کو اگر ڈائریکٹ سمجھانا تو وہ بھی پیار سے اس کو پیار محبت سے سمجھا کر انہیں جو ہے وہ پیچھے لے جائے جائے اور باقاعدہ چاہیے یہ کہ خطبے کے دوران یا نماز سے پہلے جو بیان ہو رہتا ہے اس دوران دو چار بڑے افراد بچوں کی صفوں میں ساتھ بیڑیاں ہیں تاکہ بچوں کا جو ہے وہ کنٹرول بھی بچوں کو کرتے رہیں نماز عید کا طریقہ عید کے دن کیسے ادا کی جائے گی بچوں کے کیا حکام ہیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو عید سے متعلق ہیں الحمدللہ امیر آل سنت کا رسالہ فیضان عید الفطر یہ نماز کے آخکام جو کتاب ہیں امیر آل سنت دامت برکاتہ ملعیہ کی اس کے اندر یہ موجود ہے الگ سے بھی دستیاب ہے نماز عید کا طریقہ اس کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں اس تفصیلات کر سکتے ہیں مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ یہ ٹرانسلیشن ہے مدنی چینل کی سکرین پر بھی آپ اس کتاب کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو حاصل کیجئے کیا کیا مستحاب بات ہیں کیا کیا کرنا چاہیے غصول کے حکام ناخن کاٹنے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں عید کی دن کون کون سی تسبیحات پڑھنی چاہیے اس رسالے کے اندر موجود ہیں اس کو اب حاصل کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دارالافتالی سننے کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کی جو بک لائبریڈی ہے اس کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے رسالہ موجود ہے اب وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یہ تو تھا عبادت کرنا اب عید کے دن اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہم جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ عدد کے اندر ہے وہ عید کیسے گزارے گی کیا وہ بھی عید کے دن خوشیہ منائے گی یا اس کا کوئی اور انداز ہے جو شریعت نے بیان کیا ہو دیکھیں خوشی تو منا سکتی ہے بیوہ عورت بھی عدد میں ہاں زینت اختیار نہیں کر سکتی ہے خوشی کا ایک طریقہ یہ کہ خوش ہو لوگوں سے گلے ملے ملاقات ہو وہ اپنی جگہ سارے معاملات ہیں یا گھر میں جو ماحول ہے اس اعتبار سے لیکن زینت اختیار کرنے کی عدد میں اجازت نہیں ہے کہ وہ سوگ میں ہے تو چار ماہ دس دن یہ حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی نئے کپڑے نہیں پہن سکتی اسی طرح مہندی نہیں لگا سکتی زیب وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی وہ اس کے اوپر بہرحال لازم ہے اور یہ بھی فقط جب عدد میں ہے یہ نہیں کہ بیوہ ہر سال ہی وہ یہ ایسا کرے گی ایسا نہیں عدد کے بعد بقیہ جو عیدے آئیں گی بقیہ ایام ہیں وہ ان میں زینت بھی اختیار کر سکتی ہے اچھا یہ تو ہوگی بیوہ اس پہ ایک شارعی حکم ہے کہ یہ زینت ترکر ایک لینے خوشی منانے کا آپ نے کہا لیکن یہاں تو معاملہ اس سے بھی آگے ہے مثال کے طور پر سال کے دران کسی کا انتقال ہو گیا اور اب عید کا دن آیا ہے تو اب اس گھر کے بھی جتنے افراد ہیں بیوہ ہے یا اس کے علاوہ جو افراد ہیں یا اور خاندان کے ان کے اندر بھی ایک سوق کی کیفیت ہوتی ہے بلکہ اس گھر کے تمام افراد ہی ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کپڑے وغیرہ نہیں سلواتے اور پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں اور اس دن پھر بقاعدہ لوگ ان کے گھر آتے ہیں اور دعا مانگی جاتی ہے میت کے لئے دعا مانگنے کا حکم بیان فرما دیں گے لیکن اصل مقصود وہ سوق منانا یا افسردگی کا اظہار کرنا خود بھی افسردہ ہونا اور جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی اس کی طرف کرنا اور اگر اس معاشرے میں اگر کوئی خوشی منانے کی کوشش کرے کہ آٹھ ماہ پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے کسی کا بھی اور اب وہ چاہتے ہیں کہ عید اچھی انداز سے منائے کپڑے پہنے اور وہ بیوہ جو تھی جن کی عدد بھی گزر چکی وہ بھی کپڑے پہنے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے یا برا منایا جاتا ہے یا باتیں کی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیا کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے لیکن خوشی کا اظہار کرنا عید الفطر کے دن یہ سنت بھی ہے اور اس کو مستحب بھی بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو خوشی کا تو اظہار کیا جائے گا اب خوشی کا اظہار نئے کپڑوں کے ذریعے ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس وجہ سے نئے کپڑے ترک کرتا ہے کہ نہیں میرے والد کا انتقال ہوا یا میری والدہ کا ہوا یا میرے شہر کا انتقال ہوا اور عرصت عدد میں بھی نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ کانسپٹ غلط ہے کیونکہ شریعت متحرہ میں سوگ تین دن ہے اور صرف بیوہ کے لئے چار ماہ دس دن ہے اس کے بعد سوگ نہیں ہے تو لہٰذا والد کا انتقال ہوا یا والدہ کا یا کسی کا بھی انتقال ہوا تو وہ سوگ کے ایام گزر گئے تو اب ایسی صورت کے اندر ان کا اپنے آپ پر سوگ تاری کرنا یا سوگ میں رہنا یہ جائز نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے ایسی طرح لوگ جو جاتے ہیں تو اب اگر وہ سوگ منانے کے لئے جا رہے ہیں تو ان کا اس طور پر جانا تو جائز نہیں ہے ایک یہ کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ پشلی عید گزاری تھی یہ عید بغیر والدین کے اب ہمدردی کے طور پر ایک ہوتا ہے کہ والدین ہیں تو سب ملنے آرہے ہیں یا شہر ہیں تو سب ملنے آرہے ہیں جب شہر کا انتقال ہوگی اب پیچھے یتیموں کو کوئی پوچھنے ہی نہیں آرہا اب ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے میں اکیلا محسوس نہ کریں عید کی ان کی خوشیاں گویا کہ دبالہ کرنے کے لئے آپ ان کے ساتھ جا کر مل بیٹھتے ہیں ان کو ساتھ تہائف کا تبادلہ کرتے ہیں تو وہ ایک علیدہ چیز ہے اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا کر سکتے ہیں اور عید الفطر کے دن یا عید کے دنوں پر بھی ویسے بھی قبرستان جانے کا رواج ہوتا ہے کہ قبرستان جو ہے وہ جایا جاتے تو قبرستان جانا چاہیے لیکن سوگ خود اپنے اوپر اختیار کرنا یا جا کر سامنے والوں کو سوگ میں مبتلا کر دینا یا جو سوگ میں نامنائے یا نئے کپڑے بنائے اس کو تانو تشنی کا نشانہ بنانا یہ ساری باتیں سرسر اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کریں اور ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر مدد کریں لیکن سوگ کسی کیفیت ہرگز اختیار نہ کریں جزاک اللہ امید ہے کہ یہ مسئلہ مددی چینل کے ناظرین کو سمجھ آگیا ہوگا اور اس میں جس کے گھر میت ہوتی ہے وہ بھی مبتلا ہوتے ہیں اور جس کے گھر نہیں ہوئی تو وہ بھی کسی طریقے سے مبتلا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے دور میٹھی عید کہلاتی ہے عید الفطر اور میٹھا تقسیم کیا جاتا ہے سوئیہ شیر خرمہ اور خیر وغیرہ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مستحبات میں سے ہے فرض واجب ہے یا ویسے لوگوں کے اندر چل پڑا ہے اور اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے کیا کہیں گے اس کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور سننا تھے کہ آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے جو ہے وہ تین خجورے یا سات بھی یا پانچ بھی تناول فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز عید الفطر کے لیے جاتے تھے عید الازہا میں بغیر کچھ کھائے پیے جاتے تھے تو اس اعتبار سے یہ سننا تھے کہ جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ خجورے کھائیں خجورے سننا تھے خجورے نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز سے جو ہے وہ کر لیں تو اب چونکہ ہمارے ہاں اسی سے کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ جڑا ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خجورے کھانے کے تعلق سے ممکن ہے کہ میٹھائی سے جو ہے وہ یہ میٹھا کی نسبت چل نکلی ہو اور لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں مٹھائی کا یا دیگر چیزوں کا تو فرض و واجب تو نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے اس کا سنت درجہ ہے وہ بھی نماز کے لئے جانے والوں کے لئے کچھ خواب کر چلے جائیں باقی اس کے علاوہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیندین کیا جاتا ہے وہ سب تحائف پر مشتمل اور حدیث میں فرمایا تحادو تحابو کہ حدیعہ دو آپس میں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی مگر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم ان معاملات میں جو دیتے دلاتے ہیں جان پہچان والوں کو دیتے دلاتے ہیں جو کوئی غریب ہے محلے کے اندر مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے لیکن غریب ہے ان کو بھول جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں کھانا کھلانے کی بھی ایک فضیلت ہے مغفرت والے کاموں میں سے کھانا کھلانے کو شمار کیا گیا تو اب تو اچھی اچھی نیت ہے اولاں تو کہ اگرچہ گھر میں مہمان آئے تو ہم اس کے اندر زیافت کی اور اچھی اچھی کھانا کھلانے کی نیت کریں اور دوسرا غریبوں کو نہ بھولیں اگر ہم اپنے گھر کے لیے بنا رہے ہیں اپنے اشتہداروں کے لیے یا گلی کے اندر بھی جن سے جان پہچانے ہیں ان کے لیے تو بھیج رہے ہیں کوئی نیا آیا ہے قرائدار آیا ہے یا کوئی نیا شخص آیا ہے تو اس کو ہم نہیں پوچھتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ خوشیاں جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے اور زیادہ تر غریبوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے ساتھ ہی ایک اور فرد ہے معاشرے کا جس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ عیر کے دن بعض اوقات لوگ خوشیاں تو منا رہے ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجہ میں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب بعض مساجد میں آئیمہ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلکل اکیلے رہتے ہیں ان کی فیملی لیے ہوتی ہے وہ دوسرے شہروں سے حجرت کر کے آپ کے شہر میں آپ کے محلے کی مسجد میں امامت کے فرائے سرانجام دے رہے ہوتے ہیں یا وہ کسی طالب علم ہے اور امامت کر رہے ہیں تو ابھی شادی کے معاملات یا ان کے والدین یا اس طرح کے کوئی نہیں ہے تو عام دنوں کے اندر تو کھانے پینے کے معاملات ان کے ہوتے ہیں ہوتیلز ویرہ سے وہ کھانا کھا لیتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کی مسجد میں موجود ہیں عید پر بھی وہ اپنے گھر نہیں گئے ہیں اور مسجد میں موجود ہیں تو آپ ان کو بھی ضرور یاد رکھئے ایک امام صاحب کے بارے میں پتا چلا انہوں نے بتایا کہ میں ہوتیل سے کھانا کھاتا ہوں عام دنوں کے اندر اور عید کے دن ہوتیل بھی بند ہیں اور سوال تو کرتے نہیں کسی سے کسی کو کہتے بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں عید کے دن بیکری سے بند اور رس ویرہ لے کر اور چائے بنا کر اس پر گزارا کیا کہ نہ کہیں سے کچھ کھانا آیا ہے نہ کچھ میٹھا آیا تو اب یہ انہوں نے ویسے بتایا ہے لیکن یہ کئیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا معاشرے کی تصویر جوہے وہ سامنا ہے چوکی دار ہے آپ کی بیلڈنگ کا چوکی دار ہے بواب ہے جو فیملی سے دور آپ کے ہاں رہ رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو یہ چیزیں دستیاب نہ ہو کہ جو ہوتل سے کھانا کھاتے ہیں اور عام دنوں میں ہوتل کھلے ہوتے ہیں عید کے دن بند ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان چویزوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیسے کون کون سے افراد ہیں جن کو متوقع طور پر کھانا یا اس طرح کی چیزیں نہ مل پاری ہوں تو آپ ان تک کھانا پہنچائیں اور ان کو یا بعض دفعہ کسی بھی وجہ سے دکانیں بند ہوتی ہیں اور دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان کا خیال خود بخود رکھنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے ان کی بارگاہ میں جانا ہے حضور عید کے حوالے سے سوالات ہم نے پوچھ لیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں مدنی چینل کی ناظرین کی پھر ایس ایم ایس بھی موجود ہیں ان کو بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی چلائیے میرا دارالکتہ اہل سنت سے سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ ہمارے امام مسجد انہوں نے اعتقاف پر آدمی نہیں بیٹھنے دیئے اس وجہ سے مسجد میں نہیں بیٹھنے دیئے کہ یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے دیکھیں اعتقاف میں بیٹھنے نہ دینا یعنی ایک تو یہ کہ کسی کو بھی بیٹھنے نہ دینا تو یہ تو درست نہیں لیکن یہ کہ کسی کا پتہ ہے پشلہ تجربہ ہے کہ یہ نمازیوں کو تکلیف دیتا ہے تو اب جو شخص نمازیوں کو تکلیف دیتا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے اب یہ کیا صورتحال ہے کس وجہ سے منع کہ یہ پس منظر واضح نہیں ہے تو اس پر ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے ایدی بھی دی جاتی ہے ایدی ایک لینا دینا یہ کام ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ والد صاحب باپ ہے کہ اس پر ایدی دینا لازم ہے کیونکہ بعض دفعہ بچوں کو اید نہ ملے جو بچے سمجھ دار ہوں اور اید ان کے من پسند نہ ملے تو وہ برا مناتے ہیں والد کے حوالے سے دل میں بات بھی آتی ہے ایک سوال یہ بھی ایڈ ہو جائے ایدی مانگنا وہ کیسا ہے اپنوں سے یا اور بہار سے والدین سے مانگنا پہلے تو والد صاحب کا بتائی ان پر حکم شرع کیا ہے ایدی تو کسی پر بھی واجب نہیں ہے ایدی دینا تو کسی پر بھی واجب نہیں ہے بلکہ اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہے اور آپ اسے مجبور کر کے اس سے ایدی لیتے ہیں کہ اب اسے پتا ہے کہ میں ایدی نہیں دوں گا تو اب یہ مجھے تانو تشنی کا نشانہ بنائیں گے تو پھر ایسی صورت میں تو اگر وہ دے بھی دے جب بھی آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا یہ رشوت کے زمرے میں آ جائے گا ہاں اس کے علاوہ اپنی خوشی کا اظہار ہے کہ اید الفطر کے موقعوں پر یہی طریقے کار رائج ہے کہ تحائف دیے جاتے تھے پہلے کارڈ ہوا کرتے تھے بڑے پرانے زمانے میں اب تو خیر دور ختم ہوگیا تو ایسی میس کا دور ہوگیا اب جو ہے وہ ایدی خیر شروع سے چلتی آ رہی ہے کچھ پہلے کم تھی اب زیادہ ہو گئی اب بچے جو چھوٹی ایدی اس پر راضی بھی نہیں ہوتے تو اب ایدی دینا تو جائز ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ دینا بھی جائز ہے لیکن سوال کرنا سوال کرنے سے بچنا چاہیے حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی سوال کرنے سے بچنا چاہیے ہاں جن کے ساتھ جن کو مانگنا جو ہے وہ زلط والا مانگنا نہ ہو جن سے عام طور پر ہمارا چلتا رہتا ہے ماملات چلتے ہیں والدین سے جو ہے وہ چلتے ہیں چچا ہیں تو ان سے ان مانوں کے اندر کے بھئی ایدی جو ہے وہ نہیں دی گئی یا اس طور پر یا یاد دلانے کے طور پر بھی ہوتا ہے تو اس میں اگرچہ حرج نہیں لیکن پھر بھی بہرحال بچنا چاہیے مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگنے سے سوال کرنے سے منا فرمایا تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ گھوڑے پر ہوتے اور گھوڑے کو مارنے والا جو چابک ہوتا وہ زمین پر گریہ آتا تو کسی کو یہ نہ کہتے کہ اٹھا کر مجھے دے تو بلکہ خود ہی اتر کر لیتے کہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ کسی سے سوال نہ کروں تو یہ اندر تو ہمیں مانگنا نہیں چاہیے چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں کوئی خوشی سے دے دے تو ٹھیک ہے نہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں اور کم ملنے پر مو بھی نہیں بنانا چاہیے اور والدین سے ناراضگی یہ تو عجیبی جو ہے وہ دور آ گیا کہ اولاد والدین سے ناراض ہو رہی ان کی پریشانی کو سمجھنا چاہیے ان کی پریشانی کو سمجھنا چاہیے معاملات کو چاہیے عید کے کپڑوں کے حوالے سے کہ بھئی کپڑے نہیں بنا کر دیئے یا ایک بنا کر دیئے چار سوٹ بنا کر کیوں نہیں دیئے یا چپل ابھی نہیں دلائی تھی دوبارہ نہیں کیوں نہیں دلائی مجھے تو اس طرح لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی معاشرے میں جو وہ کیا ہے میرے دوستوں نے یہ لیا ہے تو مجھے کیوں والدین نے دینا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ تو بن رہے ہیں لیکن اپنے والدین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے کہ ان کی پریشانی کو سمجھیں کہ ان کے لئے کیا چیز کرنا ممکن تھا اور کیا نہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کے لئے جو کر رہے ہیں وہ ہی بہت بڑھ کر کر رہے ہیں کرزہ لے کر کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے والدین پر بوجھ بنیں والدین پر بوجھ نہ بنیں بلکہ ان کا سہارہ بنیں تو سہارہ بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے بھی خوشی ہوگی اور والدین کے لئے بھی خوشیہ ہی خوشیہ ہوں گی اور جو بڑے ہو گئے کمانے والے ہو گئے ان سے تو میں کہوں گا بجائے اس کے کہ وہ والدین سے عیدی مانگیں ان کو چاہیے کہ وہ والدین کو عیدی دیں اور اتنی دیں کہ والدین نے جہاں تقسیم کرنی ہیں وہ اپنے طور پر تقسیم کر سکیں باز والدین بلکل دے سکتے ہیں باز والدین واقعی کاروبار ختم ہو گیا یا جوب چھوڑ گئی یا والدہ ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب پوتا پوتی نواسے نواسیوں نے آنا ہے اب والدین کو ایک یہ فکر بھی ہوتی ہے بچوں نے تو مانگنا ہے اب بچوں کو منع نہیں کہیا جا سکتا بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے تو یہ وقت آپ کہے کہ آپ اپنے والدین کی خاموشی کے ساتھ مدد کریں تاکہ انہیں احساس بھی نہ ہو اور وہ جو ان کے اپنے معاملات ہیں جو ان کا اپنے اولاد در اولاد سے جو رشتہ ہے وہ بھی ایک اچھے طریقے سے قائم رہے اور اس میں انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑی اس ایدی کا حکم شرعی کیا جیسے باپ نے اپنے بیٹے کو دی یا کسی اور نے بچوں کو دی اس کا مالک کون ہے وہ بچے ہیں بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین لے کے رکھ لیتے ہیں تھوڑے سمجھ دار ہوتے ہیں تو بچے ریزسٹ کرتے ہیں وہ نہیں دیتے ہے کس کا یہ وہ اسی کا ہے یا والدین کا آگر ہے ایدی جو عموماً طور پر دی جاتی ہے دس بیس پچاس روپے اس کے مالک بچے ہی ہیں بچوں کی ہی ملکیت والا مال ہے والدین اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے ہاں والدین رکھ کر حفاظت کے لیے تو رکھ سکتے ہیں لیکن خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہاں بچے کے لیے ہی کوئی چیز لینی ہے مثال کے طور پر بچے کی ضرورت کا کوئی کھانا لانا ہے تو وہ اس سے لیا جا سکتا ہے اور سب سے بہتر پھر کھانے میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز آپ نے کھانے کیلئے وہ آدھی بچے نے کھائی آدھی چھوڑ دی اب وہ بچے کی ملکیت والی چیز اسے کہاں لے کر گھومتے پھریں گے تو اولاں تو اگر آپ اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو بچے کے لیے محفوظ ہی رکھیں جب وہ بڑا ہوسے دے دیں محفوظ رکھنا مسئلہ ہے تو پھر اس کا ایک آسان حل ہی ہوتا ہے کہ بچے کی جو فیسز کی ادائیگی ہوتی ہے وہ آپ ان پیسوں سے کر سکتے ہیں تو اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ بچ جائے گی یا کہاں جائے گا تو ورنہ آپ اگر کپڑے بھی خریدیں گے تو اب وہ کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے پھر آپ ان کپڑوں کے لیے پریشان رہیں گے کہ اب یہ کپڑے کسی کو دیں کیونکہ کپڑے بچوں کی ملکیت ہیں تو فیسز کی ادائیگی ہے کہ ایسا طریقے کارے سکول کی ہے مدرسے کی ہے وین کی ہے کہ آپ بچے کی ملکیت والے پیسوں سے ادا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہنے کہ ادا لازمی کریں نہیں اگر آپ رکھ سکتے ہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ محفوظ رکھیں جب بچے بالی ہوں آپ انہیں دے دیجئے گا لیکن اگر آپ کو ایک تو سنبھالنے میں مسئلہ ہے یا سنبھالنے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن والدین کے اپنے اتنے معاملات نہیں ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کر سکیں تو وہ بچوں کی ان چیزوں کی ادائیگی بچوں کے پیسوں سے ہی کر سکتے ہیں ہاں بہت چھوٹا بچہ ہے جیسا کہ پہلی جیس بچے کی ہوتی ہے تو وہ گود میں پڑھا اب اس کو کسی نے پانچ سو روپے دے دی تو اب یہاں پر پانچ سو دینا بچے کو مقصود نہیں ہے بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے تو وہ والدین لے سکتے ہیں اب والدین میں سے کون لے تو فرمایا کہ اگر جو ہے وہ ماں کے رشتہ دار نے دیئے ہیں تو ماں کی ملکیت ہوں گے باپ کے رشتہ دار نے دیئے ہیں تو باپ کی ملکیت لیکن دینے والوں کو چاہیے دے دیں کہ بھئی ہم نے آپ کو اس کا مالک کیا یہ کلی اختیار کے ساتھ دیا ہے یعنی والدین کو دیں کہ بھئی ہم نے آپ کو دیا ہے تو والدین کو دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ والدین حسب ضرورت اپنے بچوں پر اس کو خرج کر سکیں اچھا ایدی دی کسی کو مثال کے طور پر محلے کے بچے کو یا رشتہ دار کو تو بعض زفعہ یوں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سو روپے دیا نا تو ہم پھر ڈھیڑھ سو دینا ہوتا ہے اگر سو اس کے بچے ہمارے بچے کو دی اور ہم بھی سو دیں گے نا تو پھر اس پہ ہوتا ہے یا سو روپے لٹا دی ہے فالدین ایک سو بیس روپے ایک ڈھیڑھ سو روپے تو یہ کیا کہیں گے اس پر اگر برا منایا جاتا ہے لیکن برا وہ یہ کہ یہ تو تحائف کا لیند دینا اگر کوئی نہیں بھی دیتا آپ کی بچے کو کسی نے دی اور آپ نے اس کے بچے کو نہیں بھی دی تو کوئی بلیم اس کے اوپر نہیں بنتا یا کوئی اوبجیکشن نہیں کہ کیوں میرے بچے کو نہیں دی اموان ایک رواج ہوتا ہے طریقے کار میں لیا دیا جاتا ہے لیکن اس کا طریقے کار بہرحال یہ تحائف پر ہی مشتمل ہے اور تحفہ کوئی مشروط یوں کر کے دینا کہ نہیں دو گے تو میں دوں گا تو یا تو پہلے تے کر لیں تو یہاں پر ایسا ہے اس بات پر مو بنانا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو دل کا معاملہ ہے دل کی خوشی سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دس روپے دینا ہی بڑی بات ہو رہا ہو اور کسی کے لئے سو روپے دینا بھی کوئی مشکل بات نہ ہو تو بہرحال خوشی کے پر ہی اس کا لیندن ہونا چاہیے جزاک اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم زیادہ نہیں لے پائے ایس ایم ایس تو بالکل ہی نہیں لے پائے ایک کال ہم سلسلے میں شامل کر سکے لیکن آپ پریشان نہ ہوئی الحمدللہ دارو الافتعال سنت کا سلسلہ روزانہ ہی پیش کیا جاتا ہے کل اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور روزانہ آتا فرمایا تو کل بھی انشاءاللہ دارو الافتعال سنت کا سلسلہ اسی وقت برائی راست نشر کیا جائے گا ورنہ عید کے تین دن بعد یعنی عید کی جو تین دن کی خصوصی ٹرانسویشن ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد حسب معمول انشاءاللہ دارو الافتعال سنت کا سلسلہ ہوگا یاد رہے کہ دارو الافتعال سنت کا سلسلہ ہفتے میں چھ مرتبہ برائی راست نشر کیا جاتا ہے ہفتہ اتوار پیر ہفتہ پیر منگل بدھ اور جمعرات جمعرات والے دن اثر کی نماز کے بعد اور بقیہ تمام ایام کے اندر مغرب کی نماز کے بعد اس کے ٹائم کیا ہوگا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کی آناؤنسمنٹ میں ہو جائے گی اور بدھ کے دن الحمدللہ یہ سلسلہ دو دفعہ پیش کیا جاتا ہے ایک سلسلہ تو وہی جو مغرب کی نماز کے بعد کومبیش آٹھ بجے اور ایک سلسلہ صبح سوہ آٹھ بجے پاکستانی اوقات کے مطابق سوہ آٹھ بجے اور بالخصوص اس سلسلہ کرنے میں ماری نیت یو ایس جے کینیڈا وغیرہ کے جو ناظرین ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن آپ بھی اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے رمضان شریف میں آپ نے ہمارے سلسلے کو ملاحظہ کیا رمضان کے بعد بھی آپ اس سلسلے کو دیکھ سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے علماء سے مربوط رہنے ان کی خدمت کرنے ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے سلسلہ کرتے وقت جو کتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے جن جن اسلام بھائیوں نے اس میں تعاون کیا اللہ تعالی ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے ان کی مشکلات کو دور فرمائے ان سب کو برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے آمین بجاہی نبیجی الامین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے